بسم اللہ الرحمن الرحیم کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا ان کی جو نیشنل ہیلتھ سرویس ہے این ایچ ایس میں اور پاکستان آنے کے بعد بھی میں ابھی بھی اس سے منسلک ہوں اور میں وہاں جا کے ابھی بھی کام کرتا ہوں پاکستان میں اور باہر کی دنیا کے ڈیزیز پیٹرن میں بہت زیادہ فرق ہے پاکستان میں بلڈ پریشر شوگر اور دل کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ بتدریج بڑھ بھی رہی ہے اور کافی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو کومن وجہ ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں انہیلتی ڈائٹ ہے لیک آف ایکسسائز ہے ہمارے جو نومل حیبٹس ہیں لائک سموکنگ، الکوہول اور یہ بہت ساری چیزیں بھی دل کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ سٹریس ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ دل کی بیماری میں دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماری بڑھ رہی ہے ایک اور بہت کومن کوسٹن کہ دل کی بیماری کا پتہ کیسے لگے گا یا اس کے سمٹمز کیا ہیں یا اس کی علامات کیا ہیں دل کی بیماری کے بہت سارے سمٹمز ہیں جس میں Most commonly سینے میں بوجھ جو کہ بائیں سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے دائیں سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے گردن میں بھی ہو سکتا ہے کمر اوپر والا حصہ اس میں بھی ہو سکتا ہے شولڈرز میں یا کندوں میں بھی درد بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کچھ کے چہرے میں یا جوہ میں فیل ہوتی ہے پین سانس بھی خراب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں پسینے کا آنا چلنے پھرنے پہ گبرہت چکر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ بہت ساری ایسی علامات ہے اور ایک بہت ہی کومن علامت جو کہ ہم نوملی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو غلط ٹریٹ کرواتے ہیں وہ ہے میدے کی جلن اور تضابیت بہت سارے لوگ میرے پاس میدے کی جلن اور تضابیت کی کمپلینٹ کے ساتھ آئے کہ وہ دوائی کھا رہے تھے میدے کی اور فرق نہیں پڑ رہا تھا اور جب ہم نے ان کے ٹیسٹ کیے تو اس میں دل کی شریعانوں کا پرابلم تھا اور ان کو پھر ہم نے دل کی دوائیاں شروع کی اور ان کے وہ علامات بہتر ہو گئیں سو ان ساری علامات کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہئے اور کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہو تو فورا اپنے ڈاکٹر سے یا کاڈیولوجس سے رابطہ کرنا چاہئے سپیشلی شوگر کے مریضوں میں دل کی بیماری کا اندازہ اس طرح نہیں لگایا جا سکتا جو کہ اس آدمی میں یا اس مریض کو جس کو شوگر نہیں ہے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ضرور نہیں ہے شوگر کے مریضوں کو سینے میں تکلیف ہو یا سانس خراب ہو اس لیے شوگر کے مریضوں کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہئے اور جب بھی انہیں کوئی تھوڑا سے بھی سمٹمز ہوں ان کو فورا رابطہ کرنا چاہئے اپنے کاڈیولوجس کے ساتھ کیونکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک اگر میجر ہارٹ اٹیک ہو تو اس سے دل کافی کمزور بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین میں سے کسی کو دل کا مسئلہ ہے یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو دل کا مسئلہ ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے جو کہ ریلیٹیولی یانگ ایج پہ ہوا ہے ان کو سپیشلی اپنا خیال رکھنا چاہئے اور کبھی بھی کسی بھی سمٹم کو ایزی نہیں لینا چاہئے اور فورا رابطہ کرنا چاہئے نیکسٹ اس میں جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح بچا جا سکتا ہے دل کی بیماری سے سب سے امپورٹنٹ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی روز مرہ زندگی کے معمولات اور جو ہماری آدات ہیں ان کو بدلنا ہے جس کو ہیلڈی لائف سٹائل کہتے ہیں جس میں صبح جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا وقت پہ کھانا کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سویمنگ ایکسرسائز بہت اچھی ایکسرسائز ہے سپیشلی جو بہت زیادہ مٹاپے کا شکار ہیں لوگ یا جن کو جوڑوں میں تکلیف ہے جو کہ ایکسرسائز رننگ ٹریڈ میل نہیں کر سکتے ان کے لئے سویمنگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے اور دل کے مریضوں کے لئے بھی سویمنگ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے بہت سارے میرے پیشنٹ جن کو انجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے جن کو میں نے سٹینڈ ڈالے ہیں یا جن کے بائی پاس ہوئے ہوئے ہیں وہ سویمنگ کرتے ہیں بالکل نارمل لوگوں کی طرح تو سویمنگ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں ایک اور کومن کوئسٹن کہ اگر دل کی درد ہو رہی ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس وقت فوراں کیا کیا جائے اس میں سب سے پہلے آپ ڈسپرین کی 300 میلی گرائم کی ایک گولی چمائیں اور اسے کھا لیں اس کے بعد فوراں ہی کسی قریبی اچھے ہسپتال میں ریپورٹ کریں تاکہ آپ کا بروقت علاج شروع کیا جا سکے ہارٹ اٹیک ایکچلی دل کی شریانوں میں بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شریان کو انجیو پلاسٹی کر کے یا سٹینڈ ڈال کے جتنی جلدی کھول دیے جائے اتنا اس کا فائدہ ہے کرنٹ ٹرائلز اور جتنا بھی لیٹسٹ ایویڈنس ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جتنا جلدی ہارٹ اٹیک کے بعد انجیو گریفی کر کے سٹینڈ ڈال کے شریان کھول دی جائے تو دل کو اتنا ہی فائدہ ہوگا کیونکہ اگر شریان بند رہے گی تو دل کے پتھے جن کو بلڈ سپلائی نہیں جا رہی وہ کمزور ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ وہ ڈیڈ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دل بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا اور اس کی لانگ ٹرم بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں لہٰذا کسی کو بھی اس قسم کا اگر پرابلم ہے تو فوراً اپنے قریبی کارڈیولوجسٹ یا اچھے ہسپتال سے رابطہ کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انٹرویشنل کارڈیولوجسٹ ہوں میرے ایریاز آف انٹریسٹ ایکو کارڈیوگرافی انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی ہیں لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی میں کیا فرق ہے انجیوگرافی ایک ڈیاغنوستک ٹیسٹ ہے اور انجیوپلاسٹی اس کی ٹریٹمنٹ جس میں سٹینڈ ڈال کے یا بلون کے ساتھ شریعان کو کھول دیا جاتا ہے انجیوگرافی ٹانگ سے یا بازو سے کی جاتی ہے اور اس میں ایک بلکل چھوٹے سائز کی ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم کیتٹر کہتے ہیں وہ ہم دل کی شریعانوں کے پاس لے جا کے ڈائی انجیک کرتے ہیں اور دل کی شریعانوں کی تصویر لے جاتی ہے اور اس سے بیماری کا تعین ہوتا ہے کہ دل کی شریعانوں میں بیماری تھوڑی ہے یا بہت زیادہ ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز دسکاس کرتے ہیں اگر بیماری بہت معمولی ہے یا درمیانی ہے تو اس کا علاج دوائیوں سے ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر بیماری بہت زیادہ شدید ہے تو اس کی دو آپشنز ہیں یا تو انجیو پلاسٹی کی جائے جس کو سٹینٹ ڈالنا کہتے ہیں یا بائی پاس سرجری کرنٹ ایڈوانسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سٹینٹس پلیسمنٹ میں اور انجیو پلاسٹی میں کہ انجیو پلاسٹی کی ٹیکنیکس بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں ایس کمپیر ٹو بائی پاس سرجری سو در ٹیک ہوم میسیجز کہ اگر آپ کو کسی قسم کی دل کی درد یا اس قسم کی علامات ہو رہی ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس میں دیر بلکل نہ کریں اگر کسی بھی قسم کے معاملے میں آپ میرے سے مشورہ چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی ویب سائٹ کے درو یا مرہم کے درو میرے سے درابطہ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں